بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج اس ویڈیو کے اندر ہم چپٹر 3 کی مزید ایک تو ٹاپکس کو ڈسکس کریں گے جن میں ہم پاکستان کے اندر سیزنز کو ڈسکس کریں گے اور اس کے علاوہ رین فال کو ڈسکس کریں گے پاکستان میں بارشوں کا جو سلسلہ ہوتا ہے اس کو ڈسکس کریں گے اور پاکستان میں ٹیمپریچر کس طرح کر رہتا ہے ویدھر کیا رہتا ہے اور ٹیمپریچر کے زونز کتنے ہیں کتنے زونز میں پاکستان کو ٹیمپریچر زونز میں ڈیوائٹ کیا گیا ہے تو ان ٹاپکس کو ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں تو شروع کرتے ہیں اور سب سے پہلے پہلے ہم سیزنز کو ڈسکس کریں گے پاکستان میں کون کون سے سیزنز ہوتے ہیں اور رین فال کو ڈسکس کریں گے اور ٹیمپریچر زونز کو ان تین چیزوں کو ہم ڈسکس کریں گے تو سب سے پہلے اگر سیزنز کی بات کریں تو یہ شاید آپ کو معلوم بھی ہو کہ جو ہمارے یہاں جو گرمیوں کا سیزن جیسے ہم سمر کہتے ہیں تو وہ اپریل سے شروع ہو کر سپٹمبر تک جاتا ہے تو اس کو ہم گرمیوں کا سیزن کہتے ہیں سمر جیسے کہتے ہیں یہ جو سیزنز ہیں یہ ڈیفر کرتے ہیں آپ ناظرن ایریاز میں چلے جائیں تو ہو سکتا ہے وہاں پر جو سردیاں وہ زیادہ چلتی ہیں اور گرمیاں کم چلتی ہیں لیکن اگر اوورال ہم بات کریں تو اوورال ہم جو کنسیڈر کرتے ہیں کہ پاکستان جو سمر کا سیزن ہے وہ اپریل سے لے کر سپٹمبر تک چلتا ہے اس کے بعد ونٹر اکٹوبر سے لے کر فیب تک ہوتا ہے اور پھر دو منتھ جو ہے وہ ہمارے پاس سپرنگ کا جو سیزن آ جاتا ہے جیسے بہار کا آ جاتا ہے مارچ اور اپریل یہ دو مہینے صرف ہمارے پاس جو ہے وہ سپرنگ کا جو سیزن آ جاتا ہے اور مونسون سیزن مونسون سیزن اسے کہتے ہیں جس میں بارشیں بہت زیادہ ہو تو مونسون سیزن آگست سے لے کر ہمارے پاس اکٹوبر تک ہوتا ہے تو آپ یہ یاد رکھ لیں ہو سکتا ہے یہ ایم سی کیوز میں آئے ایم سی کیوز کے حوالے سے یہ کافی امپورٹنٹ ہے کہ آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ پاکستان میں سمر کا جو سیزن ہے وہ کس مند سے لے کر کس مند تک آتا ہے پھر ونٹر کس مند سے لے کر کس مند تک آ جاتا ہے یہ احسان ہے اپریل سے سپٹمبر تک آ کے پاس سمر آ جاتا ہے پھر اکٹوبر تو فیب آپ کے پاس جو ہے ونٹر آ جاتا ہے پھر سپرنگ ہوتا ہے مارچ ان اپریل اور پھر مونسون سیزن بھی ہوتا ہے آپ کے پاس آگست اکٹوبر ٹھیک ہے اب دیکھتے ہیں رین فال جو بارشیں ہوتی ہیں ان کا کیا ہوتا ہے تو پہلے ہم کوسٹل ایریاز میں دیکھیں گے کوسٹل ایریاز یہ ہیں جن سے سمندر جو ہے وہ ٹچ کرتا ہوں کوسٹل ایریاز کہتے ہیں ساحلی ایریاز ساحلی عراقے جن کو ہم کہتے ہیں تو پہلے ان کو دیکھیں کہ وہاں پر رین فال کیا ہوتا ہے کس طرح ہوتا ہے کتنا ہوتا ہے دراصل یہ دیکھیں گے ہم اور پھر پلینز ویڈ لو لنڈ کانٹیننٹل کلائمٹ آپ کو پتا ہے پلینز کون سے ہم نے جیوگرافیکل فیچرز ہم نے پڑھا ہے تو اس میں یہ جو پلین والے ایریاز ہیں پاکستان کے ان کا ہم کلائمٹ تھوڑا دیکھیں گے یہاں پر کس طرح کا موسم رہتا ہے ماؤنٹینیس ریجن ویڈ ہائلینڈ کانٹیننٹل کلائمٹ یہ جو ماؤنٹینیس ریجن ہے نوردن ایریاز میں یہاں پر کس طرح کا ویدر رہتا ہے ہمارے پاس اور پھر کانٹیننٹل کلائمٹ ایری آف بلوچستان پلیٹو اور یہاں پر جو بلوچستان پلیٹو ہم نے ڈسکس کیا تھا وہاں پر کس طرح کا جو ہے وہ کلائمٹ ہوتا ہے تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں کوسٹل ایریاز تو کوسٹل ایریاز جو ہیں پاکستان کے آپ کو پتا ہے جو ساؤتھ میں آ جاتے ہیں تو وہاں پر ہیومیڈیٹی بہت زیادہ رہتی ہے نمی پانی کی وجہ سے پورا سال وہاں پر نمی رہتی ہے ہوایاں چلتی ہیں تو جس وجہ سے پورا سال رین فال کم ہوتا ہے اتنا نہیں ہوتا ہے تو آپ نے دو باتیں یاد رکھیں ایک تو ہیومیڈی بہت زیادہ ہوتی ہے پورا سال نمی رہتی ہے پھر بارشیں کم ہوتی ہیں اتنی زیادہ نہیں ہوتی ہیں اور ایوریج رین فال جو کوسٹل ایریاز ہیں پاکستان کے ان میں ون سیونٹی فائب میلی میٹر بارش ہوتی ہے جب بھی ہم بارش کو میزر کرتے ہیں تو ہم میلی میٹر کے اندر میزر کرتے ہیں یہ کتنے میلی میٹر بارش ہوئی ہے تو ون سیونٹی فائب میلی میٹر جو ہے وہ ایوریج رین فال ہوتا ہے کوسٹل ایریاز میں ٹھیک ہے اس کے بعد پلینز جو ہیں وہاں پر کس طرح کا ویدھر رہتا ہے پلینز میں اکثر ڈرائے ویدھر رہتا ہے کوسٹل ایریاز میں نمی ہوتی ہے یہاں پر ویدھر ڈرائے ہوتا ہے خوشک موسم رہتا ہے اور رین فال بھی اتنا خاصہ نہیں ہوتا ہے یہ پنجاب کے جو کچھ ایریاز یہاں سے پنجاب اور یہ سندھ یہ جو پورا پلین جو آپ گرین دیکھ رہے ہیں یہ پلین ہے تو اس پلین ایریہ میں ایک تو ویدھر ڈرائے رہتا ہے موسم خوشک رہتا ہے اور بارشیں بھی خاصی نہیں ہوتی ہیں ماؤنٹینیس ریجن ہائی لینڈ کانٹیننٹل کلائمٹ اب ماؤنٹینیس ریجن یہ ہے آپ کا ماؤنٹینیس ریجن یہاں پر کیا ہوتا ہے یہاں پر جو ہے وہ ایک تو سمر میں بارشیں بہت زیادہ ہوتی ہیں کرمیوں کے موسم میں اور لیکن اس میں بھی کیا ہوتا ہے کہ یہ جو آپ کا ناؤنڈرن ایریاز میں بھی یہ جو سنٹرل ایریہ میں ہو سکتے ہیں آپ دیکھ لیں یہ جو سنٹرل ایریہ ہے نا یہاں پر اس سنٹرل ایریہ پر اس میں بہت زیادہ بارشیں ہوتی ہیں ٹو فٹی میلی میٹرز جو ہے وہ بارش ہوتی ہے اس ایریہ میں پاکستان میں سب سے زیادہ انہی ایریاز میں بارش ہوتی ہے تو ناظرن ایریاز میں بھی جو سینٹرل ایریاز ہیں یہ جہاں پر ویسٹرن ماؤنٹینز آ جاتے ہیں تو یہاں پر بہت زیادہ بارش ہوتی ہے اور پھر اگر نورت میں چلے جائیں تو وہاں پر بھی کم بارش ہوتی ہے اور اگر آپ ساؤتھ میں آجائیں یہاں پر یہ مکران ہے یہاں پر ون ٹوئنٹی فائی ایم میلی میٹرز بارش ہوتی ہے تو یہ جو سینٹرل ناظرن ایریاز کے بھی جو سینٹر میں یہ جو آپ نے جگہ دیکھی یہ میپ کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں تو ان ایریاز میں جہاں پر یہ کلر چینج ہے ان ایریاز میں بہت زیادہ بارش ہوتا ہے تو بہت زیادہ بارش ان ایریاز میں کتنی ہوتی ہے ٹو فٹی میلی میٹرز بارش ہوتی ہے اس کے بعد آجاتا ہے بلوچستان پلیٹو آپ نے پڑھا اس سے پہلے والے ویڈیو میں تو یہاں کا ویڈر کیا ہوتا ہے یہاں پر بھی جو پلیٹو ہے یہ ڈیزرٹ ہے یہاں پر زیادہ تر رہگستان ہے اس پلیٹو کے اوپر اور یہاں پر بھی جو بارش ہے وہ ون ٹوئنٹی فائی میلی میٹرز جو ہے وہ ہر سال ہوتی ہے اب آجاتے ہیں ٹیمپریچر زونز کے اوپر تو ٹیمپریچر زونز کے حساب سے بھی پاکستان کو جو ہے وہ چار پارٹس میں چار حصوں میں ہم نے ڈیوائیڈ کیا ایک جیسے ٹیمپریچر والے ایریاز کو ہم نے ایک ایریہ میں رکھا ایک زون میں رکھا تو پہلے آجاتا ہے نورت ویسٹن ٹیمپریچ ماؤنٹینیس ریجن یہ نورت اور ویسٹ کا یہ جو ماؤنٹینیس ریجن ہے پھر اپر انڈس پلین آجاتا ہے یہ یہاں تک اپر انڈس پلین ہے پھر لور انڈس پلین آجاتا ہے اور کوسٹل ایریاز یہاں پر آپ کے لور پلین آجاتا ہے انڈس پلین اور کوسٹل ایریاز ہو جاتے ہیں پھر آپ کا بلوچستان پلیٹ ہوا جاتا ہے تو نورت ویسٹن ماؤنٹینیس ریجن ہے جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ جو سیزنز ہیں پاکستان میں سمر کا ہم نے دیکھا کہ وہ اپریل سے لے کر جو ہے وہ سپٹمبر تک چلتا ہے لیکن لیکن جو کچھ ایریاز ہیں وہاں پر ڈیفرنٹ بھی ہے تو یہاں نورت ویسٹن ماؤنٹینیس ریجن جو ہے اس جگہ یہاں پر جو ونٹر ہیں وہ آٹھ مہینے چلتا ہے اور سمر جو ہے وہ کم چلتا ہے ونٹر زیادہ چلتا ہے اور ان ایریاز میں جو نیچے ہیں یہاں پر سمر زیادہ چلتا ہے اور ونٹر کم چلتا ہے تو یہ اس ایریاز کی جو ہے اس ٹیمپریچر ریجن کی جو یہ خاصیت ہے کہ یہاں پر ونٹر بہت زیادہ چلتا ہے اور یہاں پر ٹیمپریچر وہ اکثر 0 ڈگری سینٹی گریٹ سے بھی نیچے جاتا ہے اگر ہم ونٹر کی بات کریں تو اور اب جاتے ہیں اپر انڈس پلین اپر انڈس پلین میں کیا ہے پنجاب اور کے پی کے کے جو ایریاز ہیں وہ آ جاتے ہیں اپر انڈس پلین میں یہاں تک یہ کچھ ایریاز کے پی کے آ جاتے ہیں اور یہ پنجاب کے ایریاز آ جاتے ہیں تو یہ بیسیکلی اپر انڈس پلین ہے تو اس اپر انڈس پلین میں جو جون اور جولائے میں بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے اور ٹیمپریچر 50 ڈگری سنٹی گریٹ سے بھی اوپر چلا جاتا ہے اور یہاں پر جو ونٹرز ہوتے ہیں وہ کبھی کبھی بہت ہی زیادہ سردیاں آ جاتی ہیں یہ اس ایریا کی خاصیت ہے اب آپ لور انڈس پلین پڑھیں گے تو آپ کو فرق سمجھ میں آگا اب لور انڈس پلین میں کیا ہے لور انڈس پلین اور جو کوسٹل ایریاز ہیں یہاں یہاں سے لے کر یہاں تک نیچے یہاں پر کیا مسئلہ ہے کہ یہاں پر جو جنجلائے میں بہت زیادہ گرمیاں ہوتی ہیں یہاں پر بھی اور لیکن جو کوسٹل ایریاز سے لے کر یہ کوسٹل ایریاز سے لے کر 80 کلومیٹر تک جو ٹیمپریچر ہے وہ پورا سال موڈرٹ رہتا ہے لیکن آج کلائمیٹ چینج آپ نے سنا ہوگا اس کی وجہ سے ان ایریاز میں بھی بہت ہی زیادہ ٹیمپریچر ہائے جاتا ہے تو پہلے یہاں پر یہ بہت ہی موڈرٹ ٹیمپریچر رہتا تھا ابھی بھی جنجلائے میں یہاں پر بہت ہی زیادہ گرمیاں ہوتی ہیں لیکن ایریاز میں جو کوسٹل ایریاز کے ساتھ والے علاقے ہیں ان میں اچھا جو ہے وہ موسم رہتا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ اتنی سڈن چینج نہیں آتا یہاں پر کہ ایک دم سے گرمی ہو جائے ایک دم سے سردی ہو جائے اس طرح نہیں ہوتا ہے ٹیمپریچر میں ہے جو ہے وہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ چینج آتا ہے نارمل ٹیمپریچر کیا رہتا ہے ایٹین سے لے کر اٹھائیس ڈگری سینٹی گریڈ تک جنوری سے لے کر میں تک یہی رہتا ہے آپ نے جو اپر انڈس پلین کا ٹیمپریچر پڑا اس میں یہ تھا کہ سردیاں بہت زیادہ ہوتی ہیں یہاں پر اس طرح نہیں ہے یہاں پر اتنی سردیاں نہیں ہوتی ہیں سردیاں بھی کم ہوتی ہیں گرمیاں تھوڑی بہت ہوتی ہیں لیکن سردیاں بھی کم ہوتی ہیں اور کوسٹل ایریاز میں تو جو ہے وہ گرمی بھی کافی کم رہتی ہے باقی جو جون جولائے کا جو یہاں پر جس طرح گرمیاں ہوتی ہیں یہاں پر وہ اسی طرح گرمی گرمیوں کا جو موسم رہتا ہے اب بلے جسا ان پلٹو یہاں اس کی اس اس ایریا کی خاصیت یہ ہے کہ یہاں پر جو ہے وہ سردیاں بھی بہت زیادہ ہوتی ہیں اور گرمی بھی بہت زیادہ ہوتی ہے تو ایٹ ٹائمز یہ ففٹی ڈگری سینٹی گریڈ تک چلا جاتا ہے گرمیوں کے موسم میں اور سردیوں میں یہ زیرو یا زیرو سے نیچے بھی چلا جاتا ہے آپ نے سب بھی سنا ہوگا بلوچستان کا اور سندھ کا ایک ایریا جاتا ہے جیک و بعد وہ بھی اس کے قریب ہے تو یہاں پر گرمی بہت زیادہ ہوتی ہے اور سردی بھی بہت زیادہ ہوتی ہے تو یہ تھے پاکستان کی کچھ ٹیمپریچر زونز اور رین فال اور یہ چیزیں یہ آپ کو ایم سی کیوز کے حوالے سے میرے خیال میں کام آ سکتی ہیں ہو سکتا ہے ان پر جو ہے وہ ڈیٹیلڈ کوششن نہ آئی شاید پہلے بھی نہیں آئی ہے میرے خیال میں تو ایم سی کیوز کے حوالے سے آپ کو کام آ سکتے ہیں تو آپ یہ ویڈیو دیکھ لیں اور اس کے ساتھ پوائنٹس ہیں ایمپورٹنٹ پوائنٹس ہیں جس طرح زیادہ سے زیادہ رین فال کونسے ایریاز میں ہوتا ہے یہ آپ یاد رکھ لیں اور اس کے علاوہ آپ جو کونسے ریجنس ہیں ان کو یاد رکھ لیں اور سیزنس کا یاد رکھ لیں کہاں سے کہاں تک جو ہے وہ چلتے ہیں تو یہ ہی ایمپورٹنٹ چیزیں جو آپ کو یاد رکھنی ہے سو تھینکیو سو مچ اللہ حافظ